حالہ کیا تمام آسمانی کتاب میں سودھ حرام تھا تمام آسمانی کتاب میں تمام شریعتوں میں سودھ حرام تھا یاد رکھی آئیے یہودی جو اپنے آپ کو سودھ حلال کر لیا ہے اللہ رب العزت نے انہیں بھی جو حکامات دیئے اور تولیت کا جو نسخہ آج بھی ملتا ہے اس میں یہ بات موجود ہے جس کے اندر جو ہے خروج کتاب خروج بک آف ایکسیڈس اس کے اندر جو ہے جو ہے ایک واقعہ آتا ہے جو کہ چپٹر نمبر 22 ورس نمبر 25 22 نمبر کا باب اور 25 نمبر کے آیت میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ حکم دیتا ہے اور کہتا ہے اے موسیٰ لوگوں کو ادھار دو اور ان سے رشوت سودھ نہ لینا اس ادھار پر اے موسیٰ لوگوں کو اپنے بھائی کو مدد کرنا چاہے جاننے والا ہو چاہے اجنبی ہو پیسہ دینا لیکن دیکھنا یوسری سودھ انٹرس نہ لینا اس کے اوپر تہاجبی احکام طورت میں موجود ہیں دوسرے مقام پر لاوی کی کتاب بک آف لیوٹیکس کے اندر ایک واقعہ آتا ہے جس کا باب نمبر 25 آیت نمبر 35 25 کا 35 اس میں آتا ہے کہ اپنے بھائیوں کی مدد کر اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کہہ موسیٰ اپنے بنی سائل کی مدد کر اس لئے کہ فیرونیوں کی چنگل سے بچ کر آئے ہیں یہ غریب اور مسکین ہیں ان کی مدد کر انہیں مال دے لوگوں سے مال لے کر دے لیکن دیکھنا سودھ نہ لینا سودھ کی حرمت خرال دینا لوگوں کو سودھ نہ لینا دینا اس مال کے اوپر تو ان کی کتاب میں بھی چیز حرام ہوں آئیے اسی طرح عیسی علیہ السلام نے بھی انجیل کی جو نسخیں آج بھی ملتے ہیں اس کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ لوخہ کی انجیل اس کا باب نمبر 6 اور اس کی جو ہے آیت نمبر 34 اور 35 چپٹر نمبر 6 ورس 34 تو 35 اس کے اندر ایک واقعہ آتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ عیسی علیہ السلام کہتے ہیں لوگوں سے اے لوگوں اپنے بھائیوں کی مدد کرو ان کو پیسہ ادھار دو اور دیکھنا سودھ نہ لینا اور اللہ کے پاس عجر کی امید کرنا جو تمہارا جو ہے رب جو آسمان میں بیٹھا ہے اس سے توقع کرنا عجر کی لوگوں سے زیادہ تینہ کرنا مطلب پیسے دیکھ کر زیادہ کچھ نہ لینا تو عیسی علیہ السلام نے بھی حرام خرار دیا ایسی طرح عیسی علیہ السلام کے تعلق سے عیسائیوں کا ایک اخیدہ ہے کہ وہ پرنس آف پیس ہے پرنس آف پیس انہیں کہا جاتا ہے امن کے شہزادے ہیں ان کے تعلق سے لیکن ایک واقعہ ہے یہ شاید عیسائی بھول جاتے ہیں بتانا ایک واقعہ ہاتا ہے عیسی علیہ السلام کا جو واحد واقعہ ہے پوری انجیل کے اندر انجیل آربا میں جس میں آپ نے غصے کا اظہار کیا نفرت کا اظہار کیا اور واقعہ یہ ہے کہ جب عیسی علیہ السلام یہ انجیلی مرقص مارک کی انجیل کے اندر یہ واقعہ آتا ہے اس کا باب نمبر گیارہ پندرہ سالے کا سترہ آیت ہے کہ عیسی علیہ السلام جب یروش علیہ السلام کے اندر داخل ہوئے اور مزید اقصہ میں غصے تو دیکھا یہودیوں نے اپنے ٹیبل لگا رکھے تھے اور وہ منی لینڈرز تھے پیسے دیتے تھے سود قورتے سود پر پیسہ دیتے تھے افسوس کہ آج کے عیسائیوں نے اپنی نئی جدید بائبلوں میں اس کو منی ایکسچنجرز کے لفظ سے تبدیل کر دیا منی ایکسچنجرز ہوتا ہے تبدیل کرنے والا رخم کو جبکہ وہاں لفظتہ منی لینڈر سود قور یہ جو سود پر پیسہ دیتے تھے عیسی علیہ السلام جب داخل ہوئے تو یہی عیسی جس کو پرنس آف پیس یہ کہتے ہیں یہ غصے کا ایک ہی واقعہ ہے آپ داخل ہوئے اور یہودیوں کی ٹیبل اٹھا کر پھیک دیا اور کہا تم یہ کرتے ہو اللہ کی گھر مجھ عبادت کا ہے تم نے اللہ کی گھر کو چوروں کا اڈا اور ڈاکوں کا اڈا بنا دیا ہے اس سے غصہ آپ نے بتایا اور ٹیبلوں کو اٹھا کر پھیک دیا عیسی علیہ السلام بھی نفرت کرتے تھے اس ربا سے اس سود سے تو آج بھی یہ واقعہ انجیل کے اندر موجود ہے تو ہر شریعت میں یہ حرام رہا ہر نبی نے اس کو حرام قرار دیا آسمانی کتابوں میں جو کچھ آج باقی ہے اس میں بھی حرمت کے فتوے حرمت کی باتیں ملیں گی لیکن افسوس موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد یہودیوں نے اپنے لئے اس کو حلال کیا آپس میں تو یہ سود نہیں لیتے ہیں لیکن انہیں ایک عقیدہ بنایا اور کہا ہم سب سے اونچے ہیں بخیہ دنیا جو ہے نشلی ہے لہٰذا دوسروں سے سود لینا ہمارے لئے درست اور جائز ہیں اور اللہ رب العزن اس عقیدے کی تردیب بھی کی اور اس کا ذکر بھی قرآن میں کیا سورہ علیہ مرآن سورہ نمبر تین آیت میں پچھتر میں اللہ نے فرمایا اور کہا یوں کہا اللہ نے وَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّهِينَ سَبِيلِ اور ان کا ایک کہنا ہے کہ اللہ ہم سے یہ امی لوگوں کی تعلق سے عربوں کی تعلق سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ ان سے ہم نے کیا لیا کیا لٹا ان کی جان نہیں ان کا مال لیا مطلب یہودیوں کے نزدیک دوسروں کا خون مال عزت حلال ہے اور یہی وہ نمونہ بتاتے ہیں ہم دیکھ رہے جہاں بھی وہ بسے مسلمان اور دیگر قوموں کے ساتھ یہی سلوک کیا ان کی مال ان کا خور اور عزت اپنے لئے حلال کر لیا ہوں تو یہ کہتے تھے اللہ ہم سے امیوں کے بارے میں سوال نہیں کریں گا غیر یہودیوں کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہونے والا ہے ہم جو چاہے ان غیر یہودیوں کے ساتھ کھلوار کر سکتے ہیں ان کے زندگی اور ان کے مال ان کی دولت ان کے عزت ان کے عبروں کے ساتھ تو انہوں نے اپنے لئے جو حسود کو جو ہے حلال قرار دے لیا اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے یہودیوں کے تعلق سے ایک بات قرآن میں کہیں اور یوں فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی سورہ نساء آیت نمبر ایک سو بیس اور ایک سو اکیس میں ایک سو ساٹھ اور ایک سا ایک سٹھ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے فَبِ ذُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ حَادُوا اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہودیوں کے ظلم کے سبب ظلم کے سبب کچھ چیزیں جو ان پر حلال کیتی حرام کر دی اس لیے کہ پہلا گناہ وہ کسرت سے لوگوں کو اللہ کی ہدایت سے رکھتے تھے کیا کرتے تھے لوگوں کو اللہ کی دین سے رکھتے تھے دوسرا فرمائے وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نَهُوَا أَنْهُ اور لوگوں سے سود لیتے تھے جبکہ ان کو یہ چیز حرام خرار دی گئی تھی اس چیز سے ان کو روکا گیا تھا وَأَقْلِهُمُ مَالَ النَّاسَ بِالْبَاطِلِ اور لوگوں کے مال غلط طریقے سے حرام طریقے سے یہ کھایا کرتے تھے وَأَتَدْ نَلِلْكَافِرِينَ مِهُمْ عَذَابَنَ لِيمَا اور ایسے یہودیوں میں سے جو کافر ہیں ان کے لئے بہت زبردست عذاب ہم نے تیار کر رکھا تو جب گناہ یہودیوں کے بتائیں اس میں سے دیکھیں کیا گناہ ایک تو اللہ کی رائے سے لوگوں کو روکتے تھے عربوں کو بھی روکا انہوں نے اسی طرح دوسرا سید لیتے تھے جبکہ ہم نے ان کو حرام خرار دیا ان کی کتاب مسود کو اور تیسرا گناہ اللہ نے بتایا کہ لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھاتے ہیں غلط طریقے سے لیتے ہیں ٹھیک تو یاد رکی غلط ہے اب یہودیوں نے تو جب موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس چیز کو اپنے حلال کر دیا عیسائیوں نے جو ہے ربا کو حرام خرار رکھا کافی زمانے تک حتیٰ کہ انہوں نے فرانسی سی جو انقلاب تھا فرنچ ریولوشن تک اس چیز کو حرام خرار دیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ سترہ سو انیسی تک ان کے پاس بھی سود حرام تھا اس کے پہلے کہ جو ان کے فتاوے ان کے علماؤں کے وہ حرمت کے ہیں سترہ سو انیسی کے بعد جب فرانسی سی جو ہے جو ہے ریولوشن ہوا اس کے بعد یہنچیوں کی گرفت پہلی بار جو ہے یوروپ کے اوپر ہوئی اس سے پہلے یہ جو گھیتوز میں یہ جانوروں کے ساتھ باندھے جاتے تھے ان کی اسی حرکت کے ویسے سود خوری کی وجہ سے لیکن یہ فرنچ ریولوشن انہوں نے ایک انقلاب لایا لوگوں کو بھیکایا اور ایک انقلاب برپا کیا اور انہاں کی جو حکومت پر لوگتے ان کو مٹائے اور کہا یہ تمہارا مال نوچ کے کھا رہے ہیں لوٹو اور پورے مال کو تقسیم براور کرو یہ صرف حربہ تھا ان کا صرف مال دولت کو اور اس حکومت کو ختم کرنے کا بہت حالہ وہاں بھی بہت زبردست انداز سے وہ کامیاب نہیں ہو سکے اس لئے کہ انہی کے صفوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اس کا نام نپولین تھا اس نے پورے ان کے منصوبوں کو چکنا چور کر دیا برباد کر دیا ان کے منصوبوں کو تو پھر جو ہے کیتھولک چرچ نے پہلی بار کھا کہ پانچ فیصد سود حلال ہے پھر فتوہ ہے سات فیصد سود حلال ہے اور آج انہوں نے مکمل طور سے آزازی دی دی عیسائیوں کو کہ جتنا سود چاہے کھاؤ یہی معاملہ مسلمانوں کے ساتھ ہوا کہ جب تک